جی فلان کے نام کی نظر ہے فلان کے نام کی نیاز ہے منت ہے خلاصت الفتاوہ میں ہے اِنَّ النَّزْرَ عَبَادَتُ وَلْعَبَادَتُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلَّا اور فقعاء و محسرین کے اس میں بڑے سہتا قوال موجود ہے جو چیز عبادت ہو وہ خدا کے سواں کسی اور کی نہیں ہو سکتی دو رکعات نماز کسی نبی اور ولی کے نام کی نہیں ہے پورے دین میں کوئی ایک قربان ہی نہیں ہے طریقہ ان کا ہے سنت ان کی ہے لیکن عبادت اللہ تعالی کی ہے مبتدین سے اس میں بڑی سا غلطی ہو رہی ہے اور وہ بزرگوں کے نام کی نیاز اور نظر کرتے ہیں حالانکہ میں اپنے مقام پر انشاءاللہ عرض کروں گا کہ معتبر تفاصیر میں ہیں خدا کے سوا کسی اور کے نام کی نیاز اور نظر کرنے والا کافر و مرتد ہو جاتا ہے اور اس کی بھی اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاگی اور وہ نظر کل خنزیر بل اصوہ حال لمنو جلد اور صفحہ اور عبارت لکھواؤں گا انشاءاللہ یہ تو مقدمات ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی کسی کو شریک کرنا شرک اعتقادی ہے وہ شرک اعتقادی کفر کے معنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا وہ بھی شرک اعتقادی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا میں شرک دعا جیسے ہم اللہ کہتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے اللہ سنتا ہے یہ خیال ہو کہ جی میں جب یہ فریاد کرتا ہوں کوئی پیر فقیر کوئی قبری مقبوری وہ بھی سنتا ہے تو یہ شرک دعا ہے ندا لغیر اللہ بغیر اسباب اور ذرائع کے ممنوع ہیں کیونکہ وہ شرک ہے ندا لغیر اللہ مقابلتا کما تقول یا زید یا عمر وَهُمَا فِي مقابلتِ گا لا حرجہ ندا ندبتا جیسے کسی کو یاد کر کے تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں تمہاری یاد میری زندگی ہے وہ اور چیزیں جیسے آدمی خط میں کسی کو یاد کرتا ہے اور جستادہ مخ پشانتِ رنوی اور باغلہ ورزم پہاگ گل بویر کا ہوں یہ ندبہ ہے وَا زیدہ وَا طَوِيلہ وَا جَبَلہ یوں اس اعتقادی چیزیں نہیں ہیں وہ فریاد ہیں جیسے اس کو پتہ ہے کہ وہ موجود نہیں ہے لیکن اسے یاد کر کے آدمی روتا ہے جیسے مردے کو اپنے عزیز قریب کو کسی حادثے سے پریشان کو اس کو ندبہ کہتے ہیں قواعد میں موسیقی موسیقی موسیقی